بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈاکٹر جا فرمان جاپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج جس ہمیپیتھک میڈیسن پہ ہم بات کریں گے وہ ڈاکٹر ویلمار شعبے کا ایک کمپاؤنڈ ہے جسے ہم نیورو پلانٹ کے نام سے جانتے ہیں نیورو پلانٹ ہمیپیتھک میڈیسن کا ایک کمبینیشن ہے جس میں پلانٹ ایگو میجر ایکویزیٹم مدر ٹینچر میں بیلا ڈونا اور پلسا ٹیلا تھری ایکس پوٹنسی میں ڈلی ہوئی ہیں اور کالی فوس بھی اس میں ڈلی ہوئی ہے یہ دوائی خاص طور پر جو ڈاکٹر ویلمار شعبے کمپنی انٹروڈیوز کروائی ہے اس میں انہوں نے مسانہ اور یعنی یورینری بلیڈر اور اس سے جو ریلیٹڈ علامات ہیں ان کو مد نظر رکھ کر اس میڈیسن کے فارمولا کو ترتیب دیا ہے یہ دوائی عام طور پر بچوں یا بڑوں میں پشاب کے غیر ادادی طور پر نکل جانے کے لیے استعمال ہوتی ہے خواہ وہ سوتے میں یا جاگتے میں پشاب نکل جاتا ہے عام طور پر چھوٹے بچوں میں تو آپ لوگوں نے اس بیماری کو بہت زیادہ دیکھا ہوگا اور بڑوں میں بھی اکثر نیند میں سوتے ہوئے جو یورینری بلیڈر ہے اور آپ کے جو یورینری سسٹم کے مسلز ہیں ان کی ویکنس کی وجہ سے پشاب خطا ہو جاتا ہے نکل جاتا ہے ان علامات کو یہ دوائی دور کر دیتی ہے اسے مسانہ کی کمزوری مسانہ کی سوزش یا یورینری ٹریک میں سوزش یا انفلمیشن وغیرہ یا پھر مسانہ سے مطلق یا یورینری ٹریک سے مطلق دیگر جو پیچی دیاں پیدا ہو جاتی ہیں ان کی بنا پر اگر پشاب غیر ارادی طور پر نکل جائے اچانک نکل جائے خطا ہو جائے یا بستر پر نکل جائے تو اس سلسلے میں یہ دوائی ہم استعمال کر سکتے ہیں یہ نیورو پلانٹ اومپیتھک کی بہت ہی بیزر عدویات کا ایک مرکب ہے جو میں نے مسانہ کی تکالیف بیان کی ہے ان کا ایک موثر علاج ہے اسے ایک لمبے عرصے تک استعمال کرایا جا سکتا ہے مثلا مہینہ، ڈیڑھ مہینہ یا دو مہینے تک استعمال کیا جا سکتا ہے اس کی جو ڈوز ہم ایڈجسٹ کریں گے وہ بیماری کی شدت کے لحاظ سے دس سے بیس کتروں کے درمیان ہم صبح دوپیر شام استعمال کر سکتے ہیں عام طور پر اگر بچوں کو پرابلم ہے یا بڑوں کو بھی پرابلم ہے کہ وہ اس پرابلم کا شکار ہیں تو بہتر یہ ہے کہ دس کترے دو تین گھونٹ تازے پانی یا نیم گرم پانی میں ڈال کر صبح دوپیر شام استعمال کریں اگر اس سے افاقہ نہیں ہوا تو پھر آپ بیس کترے بھی صبح دوپیر شام تھوڑے سے پانی میں ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں جیسے ہی بیماری میں کمی واقعہ ہو جائے یا ٹھیک ہو جائیں آپ تو پھر دس کترے کچھ حرصے کے لیے استعمال کریں صبح دوپیر شام اس کے بعد اس دوائی کو چھوڑ دیں دوستو امید کرتا ہوں کہ دیگر ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کرنا نہ بھولیں اور اپنے کانٹیکٹ لسٹ میں شیئر ضرور کریں تاکہ کوئی بھی دوست اگر اس طرح کے مسائل کا شکار ہے یا وہ ہمیپیتھک میڈیسنس کو پسند کرتا ہے تو یہ معلومات ان تک ضرور پہنچنے چاہئے اسی کے ساتھ ڈاکٹر جعفر بھی جائزر دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور میرا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ